مصیف خدا میں میرے عزیزو آج دورانے سال کے ستائیسویں اتوار کا بودھ ہے آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ انگلینڈ سے فادر ایمینو الزیرمانی ڈاٹرز آف سن پول پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خدا عزیزو مسیح ایک جگہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ اے خدا عزیزو مسیح ہمیں دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تو پھر خدا عزیزو مسیح نے انہیں اے ہمارے باپ کی دعا سکھائی خدا عزیزو مسیح انتہائی دعا گوت ہے وہ ہر روز باقائدگی سے دعا کے لیے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالتے تنہائی اور خاموشی میں اپنے باپ سے دعا کرتے خدا عزیزو مسیح اس بات سے باخبر تھے کہ ان کی زندگی کا مشن اور مقصد انتہائی عظیم ہے وہ کسرت سے دعا کرتے اور کسرت سے زندگی بانٹنے کے لیے آئے وہ سلیبی راستہ پر گامزن تھے دکھ، تکالیف، عزمائشیں راستے میں تھیں انہوں نے اپنی زندگی، بنین اور انسان کی نجات کے لیے قربان کرنا تھی جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے خدا عزیزو مسیح کی کامیابی کا راز اس بات میں پوشیدہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے انہوں نے اپنے بھیجنے والے سے مسلسل رابطہ رکھا دعا خدا سے رابطے کا اہم ذریعہ ہے دعا ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے دعا ہمیں بکھرنے نہیں دیتی دعا ہمیں پورا امید بناتی ہے آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل سے ہے مقدس لوکا کی انجیل کو گوسپلاف پریئر یا دعا کی انجیل بھی کہا جاتا ہے لوکا کی انجیل واحد ایسی انجیل ہے جس میں ہمیں خدا عزیزو مسیح کے دعا کرنے کا متعدل بار ذکر ملتا ہے مسیح خدا عزیزو نے اپنی اعلانیہ زندگی یعنی پبلک لائف میں اہم موقعوں پر خدا سے دعا کی یعنی یوہنہ است باغی سے بابتسمہ کے وقت بارہ شاگردوں کے انتخاب کے وقت مقدس پترس کے اقرار کے وقت اور پھر باغے گت سمنی میں اپنے دکھوں سے پہلے اپنے باپ سے دعا کی خدا عزیزو مسیح اپنے شاگردوں کے لیے رول مارڈل یا بائی سے نمونہ تھے دعا یا زندگی پھالدار زندگی ہوتی ہے دعا یا زندگی پور فضل زندگی ہوتی ہے دعا ہمیں زندگی کے بہرانوں میں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے ہمیں حوصلہ امید اور تسلی اتا کرتی ہے ہم دعا کیوں کرتے ہیں دعا کی کیوں ضرورت ہوتی ہے ہم دعا مختلف وجہات کی بنا پر کرتے ہیں مثلا زندگی میں کامیابی پر شکر گزاری کے لیے خدا کی برکات اور فضائل حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آمن اور سلامتی کے لیے شفایاب ہونے کے لیے حکمت اور فہم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں درست چناؤ کے لیے اور اس کے علاوہ بھی اور بہت اہم موقعوں پر ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں شاگیرد خدا مجیسو مسیح کی پور فضل زندگی سے متاثر تھے اس لیے وہ اس کے پیچھے چال رہے تھے اور اپنے استاد سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے گھر سیکھ رہے تھے خدا مجیسو مسیح نے جو اے ہمارے باپ کی دعا اپنے شاگیردوں کو سکھائی اس کا ذکر مطی کی انجیل میں بھی ملتا ہے لیکن لوکا کی انجیل میں یہ سادہ شکل میں ہے لیکن بنیادی دھانچہ وہی ہے میرے عزیزوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں خدا یقینا ہمارا آسمانی باپ ہے جس طرح عام زندگی میں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے ان کی فکر اور حفاظت کرتا ہے اسی طرح آسمانی باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے انہیں اپنی برکات عطا کرتا ہے وہ ہماری پروردگاری کرتا ہے ہم اپنے آسمانی باپ سے جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سنتا ہے وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے ہم بچپن میں ہی بنیادی دعائیں سیکھتے ہیں ان دعاؤں میں اے ہمارے باپ اور اسلام مریم کی دعا ہم نے سب سے پہلے سیکھی کیسروکلیسیا کے کیٹیکزم کی شک دو ہزار ساس سو اکسٹھ میں کہا گیا ہے کہ اے ہمارے باپ کی دعا تمام اناجیل کی بنیادی تعلیم کا خلاصہ ہے میرے عزیزو آج کے نفسہ نفسی کے دور میں جس چیز کی ہر انسان کو ضرورت ہے وہ امن اور سلامتی ہے یہ امن ہماری زندگی میں دعا کے ذریعے آتا ہے دعایہ شخص کبھی پورتشدد نہیں ہو سکتا دعایہ شخص معاف کرتا ہے آئیں ہم اپنی زندگی کو پھلدر بنائیں آئیں ہم دعا کے لئے وقت نکالیں آئیں ہم خدامد یسو مسیح سے سیکھیں اگر آپ پریشان ہیں یا کسی قسم کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ بھاری ہے اور آپ چلنے سے بھی کاثر ہیں تو اپنے خدامد کے پاس آئیں وہ تو کہتا ہے اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا حقیقی اور سچا آرام خدا کی قربت اور خدا کی موجودگی میں ہیں لیکن ہم انسان اس حقیقی آرام کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں اور اسی لئے ناکامی ہماری زندگی میں آتی ہے اسی لئے ہم زندگی میں بار بار مایوس ہوتے ہیں کیونکہ ہم حقیقی آرام خدا سے حاصل کرنے کی بجائے دنیاوی چیزوں میں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں آئیں ہم خدا پر بروسہ کریں آئیں ہم زندگی کے ہر موڑ پر اس سے مدد مانگیں وہ شفقت سے برا ہوا باپ ہے وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے آئیں ہم ہمیشہ اپنے باپ سے مانگیں خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور تفیق اطا کریں موسیقی موسیقی موسیقی